بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکر بلال افضل ہے اور میں مختار شیخ ہسپٹل میں کنسلٹن ڈائیبٹولوجسٹ اور انڈکرنالوجسٹ کام کر رہا ہوں میری فیلڈ میں شوگر جس کو آپ عام نام سے آپ شوگر کے نام سے جانتے ہیں اور ویسے ہم اس کو اردو میں زیابیتس کہتے ہیں وہ اور گلھر جس کو ہم تھائرائیڈ کہتے ہیں اور باقی ہرمونت پروپٹمز آتے ہیں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے زیابیتس شوگر کہ شوگر کیا ہے کیسے ہوتی ہے کس طرح سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں کتنی اقسام ہیں اس سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ہم کوشش کریں کہ آج ہم شوگر کے بارے میں کچھ جنرل معلومات آپ کو پروائیڈ کریں اور اس کے بعد پھر ہم ایک سیریز آف پروگرامز کریں گے جس کے اندر ہم شوگر سے ہونے والی پیچیدیوں کے بارے میں بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے کہ شوگر ہے کیا شوگر ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر آپ کا اپنا لب لبا انسلین بنانی کم کر دیتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے خون کے اندر شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس چیز کو ہم شوگر کہتے ہیں یہ آم الفاظ میں اس کی ایک ڈیفنیشن ہے شوگر کیسے ہو جاتی ہے یا پیر اور ابھی میں نے ذکر کیا کہ انسلین بنانی کم کر دیتا ہے تو انسلین کیا ہے شوگر کی کچھ مختلف اقسام ہیں جن میں جو میجر تین اقسام ہیں ہم ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایک جس کو ہم ٹائپ ون کہتے ہیں پہلی قسم ٹائپ ٹو دوسری قسم اور گیسٹیشنل ڈائیبیٹیز دورانے حمل جس کو شوگر ہم بولتے ہیں تو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کیا ہے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز یہ ہے کہ جس کے اندر کسی بھی انسان کا خاص طور پر بچوں کا اور جو ینگ ایڈرٹس ہوتے ہیں ان کا لب لبا انسلین بنانی بلکل یکمشت بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خون میں شکر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے مختلف پہچیتنیاں پیدا ہوتی ہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز یہ وہ قسم ہے جو کہ عام طور پر بڑی عمر کے افراد میں ہوتی ہے چالیس سال یا اس سے بعد میں ہوتی ہے عمومی طور پر لیکن اب پچھلے کچھ عرصے کے اندر یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ اب یہ بیس سال کے بعد کسی بھی عمر کے اندر ہو سکتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا لب لبا انسلین بنانی کم کر دیتا ہے اور دوسری چیزی ہوتی کہ جو انسلین بن رہی ہوتی ہے وہ انسلین صحیح طور پر کام نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تیسری قسم ہے گیسٹیشنل ڈائیبیٹیز یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دورانِ حمل زیابیٹس دورانِ حمل خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے اور ماں پہ دونوں پہ اثرات آتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ یہ ہو کیسے جاتی ہے میں نے ذکر کیا انسلین انسلین کیا ہے انسلین ایک ہارمون ہے یہ وہ ہارمون ہے جو آپ کا لب لبا بناتا ہے ہم سب کا لب لبا بنا رہا ہوتا ہے لیکن شگر کے مریضوں کے اندر اس کی بننے کی جو کپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اب یہ انسلین کا رول کیا ہے انسلین کرتی کیا ہے ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں جب وہ ہمارے میدے میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے حضم ہوتا ہے تو وہ جس شکل میں تبدیل ہوتا ہے اس کو ہم شگر بولتے ہیں یا گلوکوز بولتے ہیں وہ گلوکوز ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم کو ایس فیول ایس انرجی کام کر رہی ہوتی ہے مختلف حصوں میں جا کے ان تمام حصوں کی کام کرنے کے اندر مدد کر رہی ہوتی ہے انسلین کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو خون میں شکر شامل ہوئی ہے اس کو وہاں سے لے کر ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں مختلف خلیوں کے اندر پہنچانا چاہے وہ آپ کے دماغ کے خلی ہیں چاہے دل کے خلی ہیں چاہے آپ کے پٹھے ہیں تمام حصوں کے اندر پہنچانا یہ انسلین کا کام ہوتا ہے اور جب کسی بھی وجہ سے انسولین بننی کم ہو جاتی ہے تو خون میں شکر کی مقدار بڑھنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو شگر ہے وہ اپنی جگہ پر پہنچ نہیں پا رہی ہوتی ہے اور وہ خون میں گردش کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہماری خون میں شکر کی مقدار زیادہ آتی ہے اور ہمارے جو خلیے ہیں ان کو شگر پوری نہیں مل رہی ہوتی انرجی نہیں مل رہی ہوتی تو جسم وہ خلیے کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں پہلے کمزور ہوتے ہیں اور پھر کچھ حسمے سے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ہم weakness feel کرتے ہیں تو شوگر کی علامات کیا ہیں ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جب خلیوں کو خوراک نہیں ملتی تو وہ خلیے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ڈیڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وزن کم ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے وزن کا کم ہونا چاہے وہ کسی بھی قسم کی شوگر ہے اہم طور پر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان کا وزن کم ہو رہا ہوتا ہے خاص طور پر اگر کچھ حرصہ گزر جو کہہ شوگر ہوئے ہیں پشاپ کا زیادہ آنا پیاس کا زیادہ لگنا خوشکونا یا نظر میں دھندلہ پن آنا وزن شروع میں تیزی سے بڑھنا اور اس کے بعد تیزی سے کم ہونا ہاتھ یا پیروں میں جلن محسوس کرنا اور جسم میں درد تھکاوٹ اور سستی محسوس کرنا یہ عمومی علامات ہیں ان میں ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کے اندر جو کامن علامات ہیں ان میں پشاپ کا زیادہ آنا اور پیاس کا بہت زیادہ لگنا اور وزن کا کم ہونا یہ اس کی میجر علامات ہیں ٹائپ ون کی ٹائپ ون ڈائیبیٹیز عام طور پر چھوٹے بچوں میں عام طور پر دائش پر بھی ہو سکتی ہے اور ینگ ایج کے اندر ٹین ایج کے اندر یہ ہو سکتی ہے اور ایون تھرٹیز میں بھی ہو سکتی ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے اندر انکر آبزربیشن دی ہے ٹائپ ٹو زیابیتیس کی علامات کے اندر زیادہ تر جو مریض آتے ہیں ان کے اندر جسم میں درد تھکاوٹ اور سفتی کا محسوس ہونا نظر میں دھنلاپن آنا ہاتھوں پہروں میں جلن ہونا اور کچھ مریضوں کے اندر بزن کم ہونا اور پیاس کا زیادہ لگنا یا پشاپ کا زیادہ آنا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ کرتی ہے ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کو شگر کیسے ہو جاتی ہے شگر ہونے کی بہت ساری مختلف وجوہات ہیں لیکن جو عام وجوہات دیکھی جاتی ہیں ان میں وزن کا زیادہ ہونا اور آپ کی اگر فیملی کے اندر کسی کو شگر ہے تو یہ موروسی طور پہ بھی آپ کو ہو سکتی ہے خاص طور پہ اگر آپ نے اپنے وزن کو کنٹرول نہیں کیا اپنی خوراک میں کچھ اس کو بیلنس نہیں رکھا یا آپ نے اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کو جسمانی ورزش نہیں کرتے رہے تو شگر ہونے کے چانسز ایسے لوگوں میں بڑھ جاتے ہیں جن کے اندر موروسی طور پہ شگر موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جن کو بلڈ پیشر کی شکایت ہو یا ان کے کولیسٹرول بہت زیادہ ہائی رہتے ہیں اور ان کی فیزیکل ایکٹیویٹی اچھی نہ ہو یہ بھی کومن کاؤزز ہیں شگر ہونے کے شگر اگر ہو جاتی ہے تو اس کو اگر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم بہت ساری پیچیدگیوں سے بچے رہتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو بہت ساری پیچیدگیاں اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں ان پیچیدگیوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناکھوں تک تقریباً ہر سسٹم ہمارا متاثر ہوتا ہے اگر ہم آنکھوں کی بات کریں تو بینائی سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر بلائنڈنس کا جو اندھے پن کا جو سب سے کامن کاؤز ہے وہ شگر ہے اور اسی طرح گردوں کے امراض ہیں سب سے زیادہ جو مریض جو ڈائلیسس پہ جاتے ہیں جس کو ہم یا ہم انڈ سٹیج رینل ڈیزیز بولتے ہیں اس کا ابھی سب سے جو کامن ریزن ہے وہ ڈائیبیڈیز ہے دل کے مسئلے سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں جس اس وجہ سے وہ شگر کے مریضوں کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح جلد کے امراض ہیں اسی طرح آپ نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ ان کے زخم ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی بھرتے نہیں ہیں یا پیروں پہ زخم ہو گیا ٹانگ پہ زخم ہو گیا پاؤں کاٹنا پڑ گیا یا ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تو دنیا میں ایکسیلنٹ کے بعد ٹانگ یا پاؤں کاٹنے کا جو سب سے کامن ریزن ہے میڈیکل ریزن وہ ڈائیبیڈیز ہے تو اس لیے اگر ہم شگر کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو بہت ساری پہچیدیاں ہو سکتی ہیں تو اگر شگر کنٹرول میں ہے تو ہم ان تمام پہچیدیاں سے بچ سکتے ہیں شگر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے شگر کو کنٹرول کرنے کے تین میجر چیزیں ہیں جس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے خوراک میں ایک اعتدال پیدا کرنا یا خوراک کو کنٹرول کرنا دوسری چیز ہے ورزش اور تیسری چیز ہے دبائی اگر ہم اس میں چوتھی چیز ایڈ کرنا چاہے تو وہ ہے شگر کو باقائدگی سے چیک کرنا تو علاج سب سے پہلے ورزش ورزش آپ کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں چاہے آپ روزانہ آدھا گھنٹہ واک کریں یا پھر کوئی سویمنگ کرنا چاہتا ہے تو سویمنگ کر سکتا ہے کوئی سائیکلنگ کرنا چاہتا ہے تو سائیکلنگ کر سکتا ہے کوئی ایروبکس باقی ایروبکس کرنا چاہتا ہے یا جم میں جا کے ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ہماری شگر کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں ورزش کرنا ہمارے علاج کا ایک تہائی حصہ ہے دوسری چیز ہے خوراک خوراک میں اعتدال ضروری ہے پرہیس سے زیادہ ہماری انفورشنیٹلی ہماری خوراک جو ہے وہ ایک تھوڑی سی ایکسٹریمیسٹ خوراک ہے کہ اگر ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہم ایک ہی طرح کی خوراک لے رہے ہوتے ہیں اور جو وہ بیلنس نہیں ہوتی ہم ایک ہی طرح کی خوراک لے رہے ہیں کہ اگر ہم گوشت کھا رہے ہیں تو زیادہ گوشت ہی کھا رہے ہیں اگر ہم چکن کھاتے ہیں تو ہر وقت ہر روز چکن کھا رہے ہیں جس میں سبزیاں نہیں ہیں دالیں نہیں ہیں باقی چیزیں خاص طور پر پھلوں کی اپسنس اور سبجیوں کی اپسنس بہت زیادہ ہے تو ایک شگر کے مریض کے لیے اور ایک عام بندے کے لیے بھی ایک بیلنس خوراک ضروری ہے جس میں گوشت سبزی دال پھل دیری پروڈکٹ تمام اچناس گندم چاول ہر چیز کا شامل ہونا ضروری ہے تو تھوڑا کھائیں وقفے وقفے سے کھائیں اگر آپ نے شگر کو اچھے کنٹرول میں رکھنا ہے اور تیسری چیز ہے میڈیسن میڈیسن depend کرے گا کہ آپ کو شگر کی کونسی قسم ہے اگر شگر کی پہلی قسم ہے type 1 diabetes جو کہ بچوں میں ہم نے بتایا کہ ہوتی ہے اگر وہ قسم ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف علاج insulin ہے اگر کسی بچے کو شگر ہو گئی ہے یا کسی تینیجر کو شگر ہو گئی ہے اور اس کے ٹیسٹ کرانے کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ type 1 diabetes ہی ہے تو صرف اور صرف insulin کا استعمال کیا جائے گا کسی بھی بندے کی باتوں میں مت آئیں کہ جی گولیاں استعمال کر لیں یا کوئی دیسی دوائی استعمال کر لیں کیونکہ اس جو قسم کا شگر ہے اس کا علاج صرف اور صرف insulin ہے اور insulin ایسے مریض کے لیے ایک جان بچانے والی دوائی ہے جب تک وہ insulin استعمال نہیں کریں گے ان کی شگر بہتر نہیں ہوگی اور اگر بہتر نہیں ہوگی تو بہت ساری پیچیدگیاں type 1 diabetes کے اندر بہت تیزی سے پیدا ہو جاتی ہیں type 2 diabetes کے اندر شروع کے اندر ہم گولیوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور insulin کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بہت ساری مریض جو کہ جلدی تشکیص ہو جاتی ہیں جن کے اندر وہ گولیوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بہت عرصے تک گولیوں پر کنٹرول رہتے ہیں لیکن جیسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ شگر بڑھ رہی ہے اور گولیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ان کے side effects بھی آ رہے ہیں تو ہم وہاں پہ insulin کا استعمال شروع کر دیتے ہیں گولیوں کے ساتھ ساتھ تو جس وقت جس طرح کے علاج کی ضرورت ہے اپنے موالد سے رابطہ کرتے ہوئے وہ علاج کریں insulin سے گھبرانے کی ضرورت نعمت ہے تو جس وقت insulin کی ضرورت ہے insulin کو لازمی شروع کریں اور جو دوران حمل شگر ہے اس کے اندر کچھ گولیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بہت محدود مقدار کے اندر اور باقی جو علاج ہے وہ insulin کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم باقی گولیوں کے استعمال دوران حمل خواتین کے اندر کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس بہت سارے نقصانات ماں اور بچے دونوں کے اوپر آتے ہیں تو insulin سب سے سی بات کریں گے کہ اگر ہم اس کو ایک پرشنٹ بھی کم کرتے ہیں تو ہم تقریباً سنتیس فیصد اپنی آنکھوں کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں سترہ فیصد ہم تقریباً اس میں دل کے امراض میں کمی لائی جا سکتی ہے اور اسی طرح ایک فیصد کی کمی سے تقریباً بیس فیصد اوورال مورٹیلیٹی ریٹ یا اوورال ڈیتھ ریٹ اس کو ہم کم کر سکتے ہیں تو یہ اس میں ایک فیصد کی اہمیت ہے کہ اگر ہم شوگر کو ایک پرسنٹ بھی اپنا کم کرتے ہیں HP1C کو تو اس سے کتنی پیچیدگیاں میں کمی لائی جا سکتی ہے اب جو پیچیدگیاں ہیں وہ اس وقت پیدا ہوں گی جب آپ کی شوگر کا کنٹرول ٹھیک نہیں ہے اور یہ پیچیدگیاں کوئی ایک دن دو دن تین دن میں نہیں پیدا ہوتی ہیں اگر شوگر کا کنٹرول مسلسل ایک لمبے عرصے تک نہ ہو تو ہم یہ مختلف پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں آہستہ آہستہ پیدا ہوں گی لیکن ٹائپ 1 ڈائیبیٹک کے اندر ایک بہت کامن پیچیدگی ہے جو کہ جس کو ہم ڈائیبیٹک کیٹو ایسیڈیوسس بولتے ہیں جو کہ آپ کے گردوں کا اور باقی پورے جسم کے نظام کو متاثر کر رہی ہوتی ہے اور وہ بہت تیزی سے پیدا ہو سکتی ہے اگر شوگر بہت زیادہ ہائی رہتی ہے تو یہ ہماری شوگر کے بارے میں ایک جنرل معلومات ہیں اور اگر ہم خوراک کے بارے میں بات کریں میں نے آپ کو ایک اوورویو دیا لیکن ہم اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں گے اپنے کمنگ سیشن کے اندر اور ہم اپنا ایک نیکس سیشن کریں گے جو کہ شوگر کی کسی بھی کمپلیکیشن کے بارے میں ہوگا اور وہ ہم within 30 days ہم اس کو ایک ریبیٹ سیشن کریں گے اگر آپ کے کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ ہماری فیس بک پیج کے اوپر پوسٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام سوالوں کو ہم اپنے نیکس سیشن کے اندر ایڈریس کر سکیں تینکیو بیرے مچ اللہ حافظ